بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ندیم ملک کے شو میں سلمان اکرم راجہ اور فیصل وارڈا نے نون لی کی عابد شیر علی کو داندلی کرنے پر لائیو شو میں ایسا بیزت کیا اور ان کی داندلی کو پوری دنیا کے سامنے بینقاب کیا کے مزہ آگیا مگر جواب میں عابد شیر علی بھگی بلی بنا رہا اور بس یہی کہتا رہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے چلے مگر سلمان اکرم راجہ نے اس پر بھی اسے ایسی کھری کھری سنائی کے مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تقصیل سے بات کرتے ہیں مجھے ایک گریبان سے پکڑ کے آرو کے دفتر سے نکال دیا گیا ساڑھے دس بجے اس کے بعد داخلہ منع کیا ایک پورا ایک جتھا پولیس کا کھڑا ہو گیا آرو صاحب نے ریٹن ایک حکم دیا کہ ان کو داخل نہیں ہونے دینا اور تمام رات وہاں پہ ظاہر ایک فیک فارم فورٹی فائیو بنائے گئے دیکھیں یہ صرف یہ جھگڑا نہیں ہے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا ہمارے پاس وہ فارم فورٹی فائیو ہیں جو سینکڑوں پولنگ سٹیشنز پر پریزائیڈنگ افسران نے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دیئے ان کے مطابق ریزلٹ بالکل واضح ہے سارا دن ہم پھرتے رہے ہلکے کے عوام جانتے ہیں ہلکے میں کیا صورتحال تھی اور جو میری لیڈ ہے یہ نوے فیصد فارم فورٹی فائیو کے انیلیسس کے بعد بیاسی ہزار ہے اور سو فیصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اٹھانوے ہزار پہ جلی جاتی ہے تو اٹھانوے ہزار کی لیڈ کو آپ نے ایک بیق جنبش کلم اگلے دن صبح کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بارہ ہزار کی ہار ہے یہ ایک اتنی مزاقہ خیز صورتحال ہے جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا اب یہ ہمارے پورے جمہوری نظام پر میں سمجھتا ہوں ایک حملہ ہے اور ایک سوالیہ نشانہ الیکشن پر کرانے ہی نہیں چاہیے اگلے دن صبح بس ایک فارم جاری کر دینا چاہیے فارم فورٹی سیون اور اس کے بعد اب چونکہ پانچ سی دن گزر گئے ہیں یقیناً سینکڑوں کی تعداد میں جالی فارم فورٹی فائیو بھی تیار کیے گئے ہیں اور جو تھیلے ہیں ان کو بھی بھرا گیا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہمکانہ اور بانڈی یہ حرکت تھی کہ جب بھی اس معاملے کو کسی عدالت نے دیکھا تو یہ تمام جو ایک عمل ہوا تھا وہ پاش پاش ہو جائے گا اور اس میں جو ایک گھپلا کیا گیا جو بے ایمانی کی گئی اور بے ایمانی کی بنیاد پہ ایک حکومت قائم کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے میرے لیے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے میرا ایمینے ہونا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے لیکن جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو ریونیو جو ریٹرننگ افسران کے ساتھ کیا گیا جس طرح دباؤں میں لاکر ان سے اجال سازی کروائی گئی پولیس افسران کو استعمال کیا گیا میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے انتظامی دھانچے کو ہم نے کھکلا کیا ایک نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے خیال میں یہ حکم نامد اسلامباد ہائی کورٹ سے آئے گا یا آپ کو ٹربونل میں جانا پڑے گا یہ میرے لیے ابھی تک چیز واضح نہیں ہے کہ یہ ہائی کورٹ آرڈر کرے گی یا ٹربونل میں جائیں گے دیکھیں اس میں دو تین ہیں آپشنز ہمارے سامنے ہائی کورٹ بھی ہو سکتا ہے ٹربونل کے علاوہ پہلے الیکشن کمیشن خود ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں بھی ہوگا میری نظر میں یہ فیصلہ آ جائے گا ٹربونل تو آخری سٹیج ہے لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے اس دھبے کو دھوئے درست ہے فیصل وڑا صاحب آپ فرمائیے گا اس وقت کافی نشستیں ہی ہیں خاص طور پر لاہور کراچی اسلامباد جس کے اوپر کافی تنازہ ہے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا دیکھیں ان کے ساتھ تو وہ ہوا جو انہوں نے بھی تفقیوں نہیں کی تھی دیکھیں یہ واش ہوت ہوگی ہے دیکھیں عوام باہر نکلی اوورویلمنگ نہیں تھی لیکن ان ایکسپیکٹیڈ تھی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے دیکھیں ضرور رہے گی ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیں پھر عابد شہر علی سے پوچھوں گا پارٹی تو ہے پارٹی کہیں نہیں جاری نونلی کی اقتدار آخری ہے جو جن پارٹیوں اندر آگی ہے آپ کا خیال ہے نونلی کا آخر اقتدار میرا نیلیسز ہے پاکی تو اللہ کو بتا ہے لیکن میں آپ کوئی بتا رہا ہوں میں آپ کوئی کہہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ کے جو ابھی مسائل ہیں چوبیس بلین ڈالر آپ نے دینا ہے جون میں تینوں سالوں میں آئی ایم او کا پیکیج ہے آئی ایم او کا پیکیج ہے سیونٹی فور بلین ڈالر تھری ایئرز کی ریکوارمنٹ ہے ابھی تو آپ نے بھی دینا ہے بجلی کے نرخے ہیں بیروزگاری ہے عام کھانے کی اشیاء کی چیزیں ہیں نوکری ہیں کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بلز ہیں کیسے آپ کریں گے ابھی بھی آپ فائرانس کی طرف جا رہے ہیں آپ ابھی بھی پاکستان کو سیریس مسائل سے نکلنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے آپ فائرانس منسٹر کے اندر میں نے آپ کے پروگرام میں کیریٹے کرنے بھی کہتا ہے اس لئے بھی گیم ہوئی آج بھی آپ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس جو پاکستان کی بہتری کرتا ہے بغیر کسی مفات کے سلطان علاقہ صاحب وہ آہ خان صاحب کے بھی رائٹ ہیڈ مین ہیں چیئرمن حبیب بینگ بھی ہیں میرا گولولوز ان کے ساتھ نہیں ہے ایماندار آدمی پاکستان کی خدمت کرتے آئے ہیں ان کو آج بھی آپ فائرانس میں ایسے پی ایم منا دیں وہ ڈیون ناشنل ہیں گیم نہ کریں گین نہ کریں اور گیم نہ کریں اور آپ ان سے آئی ایم ایف کا سٹرکچن کر دیں ان کی تو سپیڈ ڈائل میں سارے بینکرز ہیں اگر آپ کو ایسے اچھے لوگ پاکستان کے لیے بہت موجود ہیں آپ کی تجویز یقیناً شباز صاحب سننے ہوگی عابر شیر علی صاحب وارڈا صاحب کا خیال ہے کہ نون لی کی آخری حکومت ہے اسی لوگوں کے ساتھ اقلیتی حکومت آپ کی اقتدار میں آئے گی معلوم نہیں کتنا عرصہ چلے گی کیا بنے گا اس کے بعد بہت شکریہ نظیم علیہ صاحب فیصل وارڈا صاحب میرے بھائی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے فیصل وارڈا صاحب سے کہ پھر کیا اس کا اے بی سی ڈی چھوڑے کے اقتدار میں کون آیا کہ کون کیا کہ سلوشن کیا ہے کہ آپ بلیم گیون سے نکلیں اگر چلے شباز صاحب نہیں بھی بنتے پی ام آپ بن جاتے کوئی بن جاتے پاکستان کے اوپر جو ڈیٹس ہیں جو ہم نے سروسز کرنی ہے آخر پی کرنی ہے اے بنے بی بنے اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ ہے کاف لیک کی ہے فیصل وارڈا صاحب کی ہے تیرے تو پاکستان نے ہے نا پیسے ہیں لوگوں کو مایوس کرنے کی بجائے ہمیں کوئی پوزیٹیو نوٹ کے اوپر آگے مل بیٹھ کر چلنا ہو جی میں بھی یار گیا وہ بھی یار گیا نہیں امید آپ کیسے دلا سکتے ہیں میں آپ کو بٹھا دے دو سو چھاسر نشستوں میں سے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے وزارت عظمہ چلے گی اور آپ وزارت عظمہ لینے کے لیے اتنا جلدی میں ہیں نہ پیپرس پارٹی نے ایکسپٹ کیا نہ سیاستی عور پر درست فیصلہ کیا نہ اکمت میں بیٹنا پسند کیا آپ کی ترجیق نہیں ہے قابل اطراب میں ہیں دیکھیں کسی نے کسی نے تو ملک کو چلانا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹنا ہے آپ سے جواب چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ لوگوں نے فل پیج ایڈ چھاپی فرنٹ پیج کے اوپر کوئی نیوز کوئی اخبار جو ہے نا وہ پورا اپنا پیج کی سیٹ کو دیتا ہے نہیں پی ایم نواز شریف ہیڈ لائن کے طور پر آپ نے چھاپا پھر آپ نے پوری کیمپین چلائی پاکستان کو نواز دو اخیر میں آپ نے شباز شریف کو نواز دیا تو یہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پارٹی کے اندر سے سائنس ہے کوئی یا پارٹی کے باہر کی سائنس ہے کوئی میاں نواز شریف صاحب سٹیٹسمن ہے انہوں نے ملک کے وسیط اور مفادت کے لیے ہماری ایک اپنی حکمت عملی ہے ہم نے اپنے پنجاب سوید پورے پاکستان کو لے کر چلنا ہے آجا صاحب اس وقت آپ کی پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے 92 آپ کے امینیز ہیں اور میں تو ایز جنرلسٹ ایک سوچ رکھتا ہوں میری سوچ یہ تھی کہ لیڈنگ پارٹی کو سیاسی پہلا قدم آگے بڑھانا چاہیے آپ اپنے ڈسپیوٹ کوٹس میں سٹل کریں گے اس کے اوپر مذاکرات کریں گے سیاسی قوتوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں لیکن آپ کو حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی سے تو آپ ہاتھ بڑھا سکتے تھے نون لیگ سے پنجاب میں آپ کا میچ ہے تو آپ نے وہ بھی ترجیح میں نہیں رکھا میں یہ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکا کہ یہ کیوں ہے کیونکہ ایک پارلیمنٹ نے ایک منڈیٹ اگر بھی ہے تو اس میں آپ بڑی پارٹی ہیں تو آپ پہلے آگے پڑھیں نہیں دیکھیں منڈیٹ ہی کی تو بات ہے اگر ہماری چالیس پچاس سیٹیں ہم سے چھین کر اس دھاندلی کے ذریعے دیگر جماعتوں کو دے دی گئی ہیں جس میں مسلم نیگنون بھی شامل ہے کراچی میں امکیو ایم بھی شامل ہے ہمیں پورا یقین ہے اور ہم شواہد رکھتے ہیں تو پہلے وہ خیر سگالی کے طور پہ ان سیٹوں کو ہمیں واپس کریں مانے کہ ہاں وہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں غلطی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالے اور پھر میں کہوں اچھا ہو بیٹھو ہم مل کے حکومت چلاتی ہیں یہ ناممکن بات ہے ہمارے عوام اس وقت بپھرے ہوئے ہیں میں ہلکے میں رہا ہوں ہلکے کی سیاست ایک بہت مختلف چیز ہے عوام چاہتے ہیں کہ جو ان کے ووٹ پر ڈاکہ پڑھائے اس کا ازالہ ہو اور ہم اس ازالے کی وجہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو اس ڈاکے کے وینیفیشری ہیں جن کے گھر وہ مسروع کا مال پڑھا ہے اس وقت یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ کہنا کہ آپ قدم بڑھائیں ہماری ایک سو چالیس پچاس ساٹھ سیٹے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہیں تو جب تک یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہوگا کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن ہوگا صرف ایک جملہ لکھ دینے سے کسی کو فاتح اور کسی کو ہاراوہ اقرار نہیں دیا جائے گا بلکل بے مانی ہو جاتا ہے ہمارا تمام نظام تو ہم نے اپنے نظام کے لیے کھڑے ہونا ہے حکومت آج بنانا اہم بات نہیں ہے ہمیں ان اصولوں کے لیے کھڑے ہونا ہے جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اس حق کو تسلیم بھی کرتا ہوں اور اس کو فارم فورٹی فائیو اور فورٹی سیون میں آپ کا حق ہے اور اس کو تسلیم کر کے آپ کو انصاف ملنا چاہیے اور ووٹ آرڈٹ ہونا چاہیے جہاں جہاں ڈسپیوٹ ایسا ہے فورٹی فائیو اور فورٹی سیون کا لیکن پاکستان کو بھی تو آگے چلانا ہے نا اور بڑی جماعت آپ ہیں تو آپ کو نہیں پاکستان چلے گا آگے پیپلز پارٹی سے تو آپ بات کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بھی رول ہوت کیا یہ میں نہیں سمجھا نہیں یہ تو ایک سیاسی فیصلہ ہے میں اس کے محرکات جانتا ہوں میں بات نہیں کرنا چاہوں گا ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ جو کوئی بھی اس وقت فائدہ اٹھا رہا ہے اس دھاندلی کا اس کو پہلے طائب ہونا چاہیے ورنہ بنائیں حکومت بالکل بسم اللہ انہوں نے بنائی دھاندلی کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے آپ کے خیال میں دھاندلی کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے ان تینا جماعتوں نے اٹھایا ہے پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے پی ایم ایل این نے اٹھایا ہے اور کی ایم کی ایم نے اٹھایا ہے اب اگر یہ مل جل کر خوش و خرم ایک جھوٹ کے اوپر ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو کریں ہم اس میں حصہ دار کیوں بنیں ہم اتجاج کرتے رہیں گے پاکستان کے لیے شفافیت شرافت اور قانون کی بالا دستی کا تقاضی کرتے رہیں گے اس کے لیے آپوزیشن میں بیٹھنا کوئی مزائکے کی بات نہیں ہے ناظرین آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتگو سنی سلمان اکرم راجہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا منڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے ان کی اپنی سیٹیں صرف اور صرف اٹھارا ہیں باقی سب ہماری سیٹوں پر دانلی کر کے انہوں نے اپنی جیت بنا لی ہے اور صرف اٹھارا سیٹوں پر یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اس ٹیم نائنٹی تھری سیٹیں ہیں اور اگر صاف اور شفاق تحقیقات کرائی جائیں اور فارم فورٹی فائب کو سامنے رکھا جائے تو ہماری سیٹوں کی تدات ون سکسٹی فائب سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ہم ان ڈاکہ ڈالنے والوں سے کس طرح اتحاد کر لیں کیونکہ مختلف سیاسی جماعتیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں مگر ہم یہ کسی بھی طور نہیں کریں گے کیونکہ یہ سرہ سر عوام کے منڈیٹ کی خلاف برزی ہوگی عوام کے ساتھ دوخہ ہوگا یہ دوخہ صرف اور صرف یہ نون والے ہی دے سکتے ہیں ہم ایسا کسی بھی صورت نہیں کر سکتے ہماری سیٹیں اتنی ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں ناظرین آپ کا کیا حیال ہے طریقہ انصاف اپنی حکومت وفاق میں بنائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ